نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں کسان تک اور میں ہوں آپ کا دوست ہے کس شرما آج اس ویڈیو میں بات کریں گے دیش کے موسم کی تو ویڈیو کی انتق بنے رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کے پردیش کے آپ کے جلے کے آپ کے شہر کے موسم کا حال تو جیسے کہ آپ ہم سے بھی جانتے ہیں اس سمیں ہارک پا دینے والی دھنڈ کا جو پرکوپ ہے وہ جاری ہے دیش کے کئی ایسے راج ہیں کئی علاقے ہیں جہاں پر پالا پڑ رہا ہے کسانوں کو نقصان ہو رہا ہے ان کی فصل کو نقصان ہو رہا ہے اور بارش کی سیدھی بنی ہوئے ہیں پہاڑی علاقوں میں برباری ہو رہی ہے آئیے سلسلوار طریقے سے جان لیتے ہیں کیسا ہے دیش میں موسم کا حال تو آئی ایم ڈی کا پرونمان جو ہے اگر ہم بات کریں اترہ دکشن پورا پشنم کی موسم کے حال کی تو بارہ جنوری میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تمام اس سے ہیں جو پیلے سے درشائے گئے ہیں اور کچھ ایسے علاقے ہیں جو لال سے درشائے گئے ہیں اور کچھ اور ان سے کیا ہے ان کا حال آپ کو بتا دیتے ہیں جمبو کشمیر گلگت بالیٹسان مزفرباد اترہ خند ہمارچل پردیش اترہ خند کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر جو دھون کی ستیتی ہے وہ بریک برقرار ہے اگر ہم نے بات کریں چوبیس گھنٹے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اترہ خند میں پالا پڑے گا تو اترہ خند میں ابھی بھی پالا پڑ رہا ہے اگر ہرانہ چنڈگر دلی کی بات کریں تو آنے والے دن میں یہاں پر موسم اور خراب ہو سکتا ہے آج تمام ایسے علاقے ہیں جن کو لے کر ریڈ ایلٹ آئی ایم بھی نے جاری کیا ہے دلی کے آس پاس کے ریجن کی بات کریں تو یہاں پر ہلکی پھول کی دھوک تو دیکھی گئی ہے لیکن جو تھنڈ کا اس طرح ہے وہ لگاتار بھرتا جا رہا ہے اگر ہم بات کریں پنجاب چنڈگر ڈلی ان پورے ایریا کی اور اترہ بھرتش کی تمام علاقوں کی تو یہاں پر پڑا ہے پالا جی ہاں جب پالا پڑتا ہے تو اپنے ساتھ میں کہیں نہ کہیں پریشانی کا سبب لے کے آتا ہے اور یہ آپ ریڈ کلر سے دیکھیں جائیں گے تو آپ کو گزلے گا کہ ریڈ ایلٹ ان ایریاؤں کو لے کر آئی ایم ڈی نے جاری کیا ہے یعنی کہ یہاں کی اگر ہم بات کریں ان علاقوں کی تو اتر پردیش سے لے کر بیہار میں بھی اس سمیہ جو ہے موسم وہ ہے دھند والا ہے اور تھند کا اس طرح لگاتار بھرتا جائے گر ہم بات کریں پوروطر کے راجوں کی سککم ویس بنگال ساتھی ساتھ ناغلین مزرو مڈی پور تربرا آسام میگال یہاں پر دھند کی استیتی برقرار ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اڈیشا کی تو یہاں پر دھند کی استیتی ہے لیکن مد بھارت کے علاوہ ہم انہی علاقوں کی بات کریں دشن کی علاقوں کی بات کریں وہاں پر موسم صاف ہے اگر ہم بات کریں مراتوڑا گجرات کی کچھ ریجن کی سوراج کچھ کی یہاں پر موسم صاف ہے ششک بنا ہوا ہے تیلنگانہ میں موسم صاف ہے کوسٹل آندھ پردیش میں موسم صاف ہے تمیلنانڈو پونڈیچاری کیرل کوسٹل کرناٹکا رائل سیمہ تمام ایسے علاقے دشن کے یہاں پر موسم ہوئی بھیلے سے صاف ہے لیکن جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ انہی علاقوں کی ہے خاص کر دلی انسیار کے آسپر سے جڑے ہوئے پردیش جس میں آپ کا راجستان ہے کچھ علاقہ ہوتے پردیش کا پنجاب ہریانہ چنڈیگڑ آئیے نظر ڈال لیتے ہیں ایک بار بتا جاتے ہیں آپ کو تیرہ جنوری کو کیسا رہے گا موسم کا حال تو تیرہ جنوری کو بھی آئی ایم ڈی نے اندیشہ جتایا ہے یہ جو تمام علاقے ہیں یہاں پر پالا گرنے کی استیتی ہے اور اگر ہم آپ کو بتائیں یہ جو پیلے سے درچائے گا ہوں وہ تمام ایسے چھیتر ہیں جہاں پر تاپمان میں گرابٹ لگاتر دیکھی جا رہی ہے ساتھی ساتھ ایک پسیمیل ایک چو سکری ہوا ہے جو پہاڑی لاغوں میں برباری کر سکتا ہے اور آئی ایم ڈی کا پرورمان ہے کہ آنے والے سمیں میں یعنی چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے بعد جب ہی تھنڈ کا پرکوب تھوڑا سا کم ہونا شروع ہوگا اور تھوڑی رہات بھری خبر ملے گی لیکن ابھی کل کو بھی اگر لے کر ہم اگر بات کریں اترا کھنڈ میں پالا گرنے کی استیتی ہے منجاب میں پالا گرنے کی استیتی ہے ویشتر پردیش کے تمام علاقوں میں تھنڈ کا احساس ہوگا یہ جو تمام علاقے ہیں جو لال سے درشائے گا ہیں آئی ایم ڈی نے انوان جاتا ہے کل بھی یہاں پر ریڈ ایلٹ کی استیتی رہے گی اور یہاں پر تاپمان میں لگاتار گراؤٹ ہوگی یہ ہارڈ کپار دینے والی تھنڈ ہوگی اور یہاں پالا گرے گا جی ہاں جب یہ پالا گرے گا تو یہاں کے کسانوں کے لیے کافی چندہ کا بشہ ہے کیونکہ جب پالا گرتا ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور کسان تک کی ویب سائٹ کے مادن سے تمام ایسی خبرے بنا رہے ہیں تمام ایسی ریپورٹ آپ کو دے رہے ہیں کہ اگر ہی پالا گرتا ہے تھنڈ زیادہ پڑتی ہے تو کن فصلوں کو رقصان ہوگا خاص کر آلو کی جو فصل ہے جو سبزی والی فصل ہیں ان کو کافی رقصان ہوگا اگر پالا پڑتا ہے تو آگے کے لیے اگرم بات کریں یہ جو ریجن ہے تمام جس میں آپ کو اتر پردیش کا علاقہ آتا ہے اتر پردیش کے پورے ایڈیا میں دھوند کی استیتی برقرار ہے اور یہاں پر تھنڈ کا جو تاپمان ہے لگاتا گراؤٹ دیکھنے کو بل رہی اگر بیہار کی بات کریں یہاں پر بھی یہی استیتی ہے پاپ کی استیتی بنی ہوئی ہے ویسٹ پنگال سکٹیم کی بات اگر ہم کرتے ہیں آسم میگھالے ناگلین مزروم بنی پورٹبرا یہ تمام ایسے علاقے ہیں یہاں پر دھوند کی استیتی بنی ہوئی اگر ہم نیچے آتے چلیں اڑیچہ میں ہم دیکھیں گے یہاں پر بھی دھونکی استیتی ہے اس مدی پی دیش میں دھونکی استیتی ہے ویسٹ مدی پی دیش میں دھونکی استیتی ہے اگر ہم سوراج کچھ کی بات کریں یہاں پر موسم سشک ہے سامانے بنا ہوا ہے راجستان کے علاوہ اگر ہم بات کریں مدی ماراج کی یہاں پر موسم سافے ویدر میں بھی موسم سافے اس مدی پی دیش میں بھی موسم سامانے بنا ہوا ہے دلنگانہ میں موسم سافے کناٹکا اگر ہم دکشن کے علاقوں کی اور بات کریں آپ کو بتاتے ہیں رائیل سیمت اور لنڈی چاری کوسل کناٹکا اور کیرل کے تمام علاقے یہ پہلے سے اس دنی یہاں پر اچھی ہے یعنی ہم نے دیکھا تھا بیٹے دنوں یہاں پر کافی بھاری بھاری شوئی تھی اب یہاں پر موسم سامانے بنا ہوا ہے دیش کے دکان شسم موسم شوش کر لیکن پہاڑی علاقوں میں جو ہم نے دیکھا بھاری بھاری ہوئے اور تھنڈ کا احساس لوگوں کو دیکھنے کو بلاوی چوبیس سے ارتالیس گھنٹے تک تمام ایسے راج ہیں خاص کر دلی چندگر پنجاب کیا سپاس کے علاقے چاہے بودتو پردیش کہہ لیجے راجستان کہہ لیجے یہاں پر پالے کی استیتی بنی ہوئی ہے لگاتا ہے اور ہی کسانوں کو تھوڑا سابدہ نہیں کیا اپ جکتا ہے تو آج کیسی ویڈیو میں تاہی ہم بھی آپ سے کسان تک کے مادم سے ہی اپیل کریں گے اگر آپ ٹریولنگ کرتے ہیں تو فاغ لین کو استعمال کریں اپنے گاڑی کے انڈیکیٹر کا استعمال کریں گتی سیما کا دھیان رکھیں کیونکہ تھنڈ کے موسم میں تمام ایسے ہائیوے ہیں جہاں پر روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو ایسے موسم میں کاس کر اگر آپ ٹرین سے ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو دھیانک نہیں آوشکتا ہے کیونکہ تمام ایسی ٹرینیں ہیں جو کافی ڈیلے ہیں اور لیٹ کے ساتھ ساتھ وہ کینسل بھی ہو گئی یہ فلائٹس تمام ایسی ہیں جو ایسے موسم خراب ہوتا ہے تو کینسل ہو جاتی ہیں لیٹ ہوتی ہیں تو آپ پہلے سے اپنا سکیڈول بنا کے چلیں تمام ایسی موسم کی ایپ ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے ریلی روٹنگ کو سیٹ کر سکتے ہیں آج کی سیوٹیو میں تاہی انک خبروں کے لیے آپ جا سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں